تو روز قیامت میں اس کی گھرے بان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں اس کلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو جو مین ٹاپک تھا کہ خضر عمر کو میں نے کیوں چھوڑا وہ آپ کو نہیں بتا پایا تھا اس لئے میں آج بتا رہا ہوں سب سے پہلے دوستو کہ آج میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں سچ بتاؤں گا کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں اس کلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا خضر عمر اور میں کافی ٹائم سے اکٹھے تھے یہ سوشل میڈیا پہ تو ہم بعد میں آئے تھے ہماری کافی گہری دوستی تھی اس کی اپنی شاپ ہوا کرتی تھی میری اپنی شاپ ہم دونوں کا شام کو اکٹھے ملنا دن کو ایک دن وہ میری شاپ پہ آیا جایا کرتا تھا ایک دن میں اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا مطلب کہ اگر مجھے جو شادی کا کسی نے کارڈ بھیجا ہے تو خضر بھائی میرے ساتھ جاتے تھے اور اس سے کسی نے شادی کا کارڈ بھیجا ہے تو وہ میرے بغیر نہیں جاتا تھا ہم کل خانیوں پر بھی اکٹھے جاتے تھے مطلب کہ اتنی ہماری گہری دوستی تھی اس کے بعد ہمیں ٹک ٹوک کا شوق ہوا کرتا تھا وہ بھی فقط ایک فیم حاصل کرنے کے لیے کہ یار ہم جہاں پہ گائے ہوئے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہوں باقی پیسے کمانے کا نہ ہمیں اس چیز سے کوئی پتا تھا نہ ہی کوئی کسی قسم کا لالائک تھا اس کے بعد دوستو ہوا کچھ یوں میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ کو بات کی بھی سمجھ آ جائے اور ٹائم بھی بچ جائے تو ہم نے ویڈیوز تو ٹک ٹوک کی بنایا کرتے تھے دو ہزار اکیس میں ہماری پہلی ویڈیو ٹک ٹوک پر وائرل ہوئی تھی تب ہمارے ساتھ وسیم لڑکا اور وہ ایک موٹا ہوا کرتا تھا مولی صاحب نہیں ہوتے تھے تو اس کے بعد ہم لگے رہے ٹک ٹوک پہ پھر ہم یوٹیوب کی طرف آ گئے یوٹیوب سے فیس بک کی طرف آ گئے لیکن پھر بھی یوٹیوب کا تو پتہ تھا کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے لیکن ہمیں فیس بک کا نہیں تھا پتہ کہ یہاں سے بھی ارننگ ہونی ہے اس لیے ہم وہاں پہ لگے رہے جسٹ فیم کے لیے تو ہمیں کس نے بتایا کہ یار فیس بک اکاؤنٹ بھی مونٹائز ہوتی ہیں یہاں سے بھی ارننگ ہوتی ہے تو وہ ہم نے مونٹائز کرا لیا تقریباً ایک ڈیٹھ ماہ بعد نہ ہماری فسٹ انکم آئی اب ہماری جو پچھلی ٹیم میں وسیم اور وہ موٹا شازین لڑکا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ہم نے مولی صاحب کو بٹے سے ہائر کیا تھا ہم تین لوگ تھے جو ہم ویڈیو بناتے تھے اور کامران بھی بعد میں آیا تھا وہ تقریباً ہماری دوسری انکم تھی یا پہلی کے انڈ پہ یا دوسری پہ آیا تھا تو پھر ہوا یوں کہ خضر نے منشن کر دیا کہ یار مولی صاحب میں اور کامران یہ جو تین بندے ہیں نا آپ کو میں دوں گا چالیس پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ میں خود رکھوں گا کیونکہ میں مین بندہ ہوں اس وجہ سے مین بندہ ہم نے اس کو اس وجہ سے بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام ہو مطلب کہ کوئی گھر بھی ہونا تو اس میں بھی جب تک ایک بڑا نہ ہو تو وہ نہیں چلتا اس لئے کوئی بھی کام ہو تو ایک بندے کا بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے چینل بھی اس نے اپنے نام سے بنایا تھا اور ہم شروع سے اکٹے تھے تو اس ٹائم اگر ہمیں نہ وارے آتا ہمیں نہ سمجھاتا تو ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ یار ہمیں چالیس پرسنٹ پہ نہیں سمجھاتا ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار ہم تین بند ہیں ہمیں آپ سکسٹی پرسنٹ دیں فورٹی پرسنٹ آپ خود رکھیں لیکن ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اسے بس یہ کہہ کہ یار تو بھائی ہے جیسے تجھے بہتر لگے ویسے کر لے تو پھر اس کے بعد نظام چلتا رہا مطلب کہ ایک دو ارنگ آئی اس نے ہمیں بتایا کہ یار اتنی آئی ہے اتنے آپ کے بنتے ہیں اتنے میرے بنتے ہیں مطلب جیسے تھا وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا اس کے بعد نظام چلتا رہا اس نے کہا کہ یار آپ مجھ سے خرچہ پانی لے لیا کریں آپ فضول خرچی کر جاتے ہیں اگر آپ کی سیونگ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فیدہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کے ہم جو بھی کاروبار کریں اس نے کہا تھا کہ ہم کپڑے کا ایک برینڈ بنائیں گے تو وہاں پہ بھی جس طرح ہم یہاں پہ سکسٹی فورٹی ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی سکسٹی فورٹی چلیں گے تو اس وجہ سے ہم نے بھی مطلب کے اندھا اعتبار کیا اس پر کبھی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جیسے اس نے کہا ہم نے یس کیا اس کے بعد دوستو ہم نے ایک گاڑی لی آلٹو اسلام آباد سے نیو زیرو میٹر کچھ عرصے بعد نظام چلتا رہا تو اس نے سیوک لے لی تو میں نے کہا یار یہ آلٹو میں رکھ لیتا ہوں میری موبائل شاپ تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے شروع شروع میں آپ ویڈیوز میں دیکھا کرتے ہوں گے دوہزر بائیس کے چھٹے ماہ میں نے دکان اپنی سیل کی تھی کچھ پیمنٹ میں نے اسے نیٹ دی تھی کچھ وہ میرے حساب کتاب میں تھے وہ اس کو دیئے تو آلٹو گاڑی میں نے رکھ لی تھی تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اپنا نظاتی گھر نہیں تھا تو میرے گھر والے کہتے تھے کہ یار آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اور لوگ بھی باتیں کرتے تھے ہمارے محلے دار جب ہم وہاں سے گزرتے تھے نا کہ گاڑیوں پہ چڑے ہوئے ہیں اپنے بیٹھنے کی ان کی جگہ نہیں ہے جو ہمارا مکان تھا وہ ہمارا مطلب کے جیسے وہ باپ دادا کا ہوتا ہے نا حصے میں تھا تو ہمارے حصے میں وہاں پہ تقریباً ڈیڑھ دو عمر لے آتے تھے تو اس وجہ سے ہم بڑے وہاں پہ تنگ تھے تو پھر میں نے گاڑی سیل کی جو کہ خضر عمر نے پھر واپس لے لی تھی گاڑی میں نے سیل کر کے مکان لے لیا تھا تو سارا دن ہم اکٹھے ہوتے تھے کسی قسم کا کوئی فارق نہیں ہوا کرتا تھا اب جو مین ریزن تھی چھوڑنے کی یہ جو عید گزری ہے چھوٹی عید میں رمضان والا مہینہ ہم اسلام آباد رہے تھے وہاں سے ہم واپس آئیں عید والا دن میں سارا دن یہی پہ تھا میرا جو گھر تھا وہ ڈیرے کے ڈیرے سے ایک سے ڈیر کلومیٹر دور تھا اور وہ جو ڈیرہ تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے دس دس مرلے کے پلارٹ لیے تھے اور دس مرلے میرا تھا دس مرلے خضر عمر کا تھا تو کچھ عرصے بعد جب پیسے وغیرہ آئے تو اس نے وہ پلارٹ لے لیا تھا مجھے اس کی پیمنٹ ادا کر دی تھی تو پھر میں وہاں پہ اٹھے ٹائم میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا میں تین دن چار دن بعد گھار جاتا تھا تو اس دن عید والے دن ہم سارا دن اکٹھے تھے شام کو میری فیملی نے مجھے کہا کہ عید کا دین ہے آج شام کو آپ نے ہمیں باہر گھومانے کے لیے لے جانا ہے عید والے دن دوستو مغرب کا ٹائم تھا تو میں نے اسے کہا کہ میں سارا دن ہی وہیں تھا صبح میں عید نماز جب پڑھی گھر گیا تھا اس کے بعد میں سارا دن دیرے پہ تھا میں گھر نہیں گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے باہر تو میں آلٹو لے کے جا رہا ہوں میں نے یقین منگ فارچونر ارخ مہن ڈرائیو کرتا تھا میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اسے نہیں لے کے گیا میں نے آلٹو کا کہا تو ان بھائی صاحب کا جواب یہ تھا کہ گاڑی علاؤ نہیں ہے چھوڑیں شاہدے بھائی سوری دوستو میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں اس کے بعد دوستو میں نے میری فیملی والے مجھے کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حساب کتاب رکھا کرو لیکن میں نے کبھی کسی چیز کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا تو اگر میں ان کو عید والے دن نہ لے جاتا تو وہ مجھے فل بیستہ کرتے اس وجہ سے میں نے اپنے گھرونوں کو کوئی بات نہیں کی اس دن میرا یہ مائنڈ تھا کہ مجھے یہاں سے گاڑی جیسے مرضی لے کے جانی پڑے گی میں لے کے جاؤں گا اس لئے میں نے تھوڑی منتزاری کر کے اس نے کہا کہ یار اگر ایک گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو تو لے جاؤ دوستو میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے گاڑی لے گیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ تھوڑا دور ہے ہمارے گھر سے چوکازم کہ ہمیں وہاں لے چلو تو پھر میں نے ان کو جھوٹ بولا کہ یار میں وہاں نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ میں نے تھوڑا کام جانا ہے آپ ادھر لیا سے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے کرنے تو ایک گھنٹے میں میں نے اس کو گاڑی واپس جا کے دی اس میں مجھے کہا تھا کہ گاڑی مجھے خود ضروراتیں میں نے جانا ہے تو ایک گھنٹے میں میں جب حالانکہ فارچونر بھی کھڑی تھی ایک گھنٹے بعد جب میں نے واپس جا کے دی تو ساری رات گیارہ بہت تک گاڑی کھڑی رہی ہے کہیں کوئی نہیں لے کے گیا تو اس رات نہ یقین کریں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں ساری رات سویا نہیں ہوں ارمان سے کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے میں نے تقریبا رات کے تین چار بجے اسے میسج کی ہے میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے تو انہیں ایسا کہا ہے تو مجھے یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی تو آگے سے مجھے یہ تھا کہ یار بندہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی اور مائنڈ میں ہو اس نے مجھے کہہ دیا ہو لیکن اب وہ کہے گا کہ یار شہزیب سوری میں اس ٹائم کسی اور موڈ میں تھا میں نے آپ کو کہہ دیا مجھے یہ لگا تھا لیکن آگے سے اس نے کہا ہے تو اس میں میں نے کون سی غلط بات کی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا اس کے بعد میرا میں دو تین دن پھر بھی وہاں پہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں کہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑوں گا اور آپ دوست یہ بات دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کے عروج پر نہیں چھوڑتا ہمیشہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے اس کا دوست جو بھی ہو تو اس کو اس کے زوال کے ٹائم چھوڑتا ہے میں نے تو اس کو عروج پر چھوڑا ہے پھر میں نے دو تین دن میں وہاں رہا لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ یار یا تو اندر سے مردہ ہے یا بغیرت ہے تو چھوڑ دے اس کو تو بے شک اپنا کر سکتا ہے تو کر تجھ میں حمد ہے تو کر اگر نہیں ہے تو بے شک نہ کر اس لئے میں دو تین دن میں نے برداشت کیا لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے دو تین دن بعد میں نے اسے کال کی کہ یار میں نے جسٹ اسے یہ میسے لکھا کہ میں ریزائن دے رہا ہوں اس نے کہا کیوں بجہ میں نے کہا بس کوئی وجہ نہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو اس ٹیم کہاں ہے میں ہمارے گھر کے ساتھ اکڑا ہے میں وہاں پہ کھڑا تھا میں نے اسے بولا میں یہاں کھڑا ہوں وہ وہاں پہ میرے پاس آیا ہے مجھے پیزا شاپ پہ لے کے کیا ہے وہاں پہ پیزا منگوایا ہے اس نے کہا ہے کہ یار تو کیوں ایسے کیوں کر رہے ہیں میں نے پھر جیسے آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اسے ساری بات بتائی ہے ریزن بتائی ہے لیکن اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر دو چار دن تم چھٹی کر لو تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جانا تب تک تمہارے لئے دروازے کھلے ہیں جب تک تمہاری اپنی ویڈیو بن کے تمہارے پیج پر نہیں لگے گی جب تمہاری ایک ویڈیو بھی بن کے لگ گئی تو پھر تمہارے واپسی کے دروازے بند ہیں تب تک تمہارے آ سکتے ہو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لیندین کا جو معاملہ تھا تو جب میں نے چھٹی کر لی تھی تو صاف زیر میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ ہمارا جو لیندینے وہ کلیر کرو میں نے اسے کہا اس نے کہا میں نے تیرے کون سے پیسے دینے میں نے تیرے ایک روپیہ بھی نہیں دینا اس کے علاوہ دوستو قسم خدا کی میں نے اسے کال اپنے حساب کتاب کے بارے میں کہا ہے نا اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں ہیں اور واپسی جواب میں میں نے اسے ایک گالی بھی نہیں دی میں نے اسے اتنا کہا ہے کہ اگر تو نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا ہمارے علاقے میں ایک سردار ہیں ان کو میں نے جا کے معاملہ بتایا ہے وہاں پہ ہماری پنچائت ہوئی تھی جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے تو اس میں کہا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دینے ہیں تو یہ کوئی ایگریمنٹ اسٹام وغیرہ لے آئے مجھے دکھائے اب جہاں پر اتنی گہری دوستی ہو وہاں پر بندہ کوئی ایگریمنٹ کوئی اسٹام کسی قسم کے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ یار شہزیب مجھے پتہ ہے کہ تُو حق پہ ہے سچ بول رہا ہے لیکن جو پنچائت ہوتی ہے نا وہ بغیر ثبوت کے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی اب اگر تُو کہے کہ یہ والا پلارٹ میرا ہے تو میں تجھے کہوں گا کہ مجھے اس کے کاغذ دکھا کر دے رہا ہے تو تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا تو میں وہ کر کے دیتا تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ حلف پہ ہوگا